زرداری جہاں نکلتا ہے زرداری تو پبلک میں جا سکتا ہی نہیں کیونکہ زرداری جب زرداری کو سب ڈاکو کہتے ہیں اور مرانہ فضل الرحمن اسلام کے نام پہ سیاست اور مو کھولتا ہے تو ڈیزل ڈیزل کے نعرے آ جاتے ہیں اللہ اللہ مجھے ان طرح کے عقل ماند سیاست دانا پر آئے اللہ میرے یہ دعا قبول کر لے بڑے عقل ماند رہی ہیں جو جو بڑا اب میں یہ بڑا لفظ چن رہا ہوں کہ جو بڑا لومبڑی کی طرح سیانہ سیاست دان تھا اس کا نام تھا نواز شریف کیوں 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 کہ کوئی نواز شریف کو کرپ نہیں مانتا تھا ماسوم سی شکل بنا لیتا تھا مزلوم ہر وقت بن جاتا تھا بچاری عورتیں کہتی ہیں تھی دیکھو بچارہ کتنا شریف آدمی ہے ایک منو ثورجہ تو سنو 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 دادو کے لوگو سنو سنو نواز شریف بچاری عورتیں دیکھو نا عمران خان کیوں کتنا برا اسے کہہ رہا ہے بچارہ دیکھو نا بچے کی طرح کی گول مول شکل ہے دیکھو نا شریف سا آدمی ہے پیار آتا ہے اس پہ اور زرداری وہ جو دیکھتے تھے زرداری کی طرف وہ کہتے ہیں یہ ڈاکو ہے اور میں ایک زرداری کو یہ ضرور کہوں گا کہ اس نے کبھی اپنا ڈاکو پن چھپانے کی کوشش نہیں کی زرداری میں یہ تمہیں دوں گا منافق نہیں ہو تم کبھی کبھی زرداری نے یہ نہیں کہا کہ میں پیٹ پھاڑ کے باہر سے پیسہ پاکستان میں لے کے آوں گا کبھی نہیں کہا کبھی زرداری کو میں کریڈٹ دوں گا اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری تو کوئی باہر جائداد نہیں ہے اس نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ میں بڑا شریف آدمی ہوں یہ کبھی نہیں کہا نواز شریف بچارہ نواز شریف کی بدقسمت اس کی بدقسمتی کہ اللہ الحق ہے اللہ سچ ہے اللہ کا وعدہ ہے میرے سندھ کے لوگوں یہ سن لوگ اللہ سچ ہے اس کا وعدہ ہے کہ سچ ہمیشہ آخر میں سامنے آئے گا نواز شریف کی بدقسمتی کہ پینما کے انکشاف ہو گئے ایک سال پہلے اور پینما کے انکشاف کیا ہوئے کہ جو ہم سب کو بڑی دیر سے پتا تھا کہ پینما میں انکشاف میں یہ پتا چلا کہ جو اربو روپے کے لنڈن کے مہنگے ترین علاقے میں میفیر کے فلیٹ تھے وہ نواز شریف کے نکلے اس کے خاندان کے نکلے اب یہ فس گیا بنتا تو شریف تھا اب تک تو محصول بنا ہوا تھا کہ دیکھیں یہ وہ بڑی بچاری خواتین بھی کہتی ہیں دیکھو یہ امران کتنا کتنا برا ہے دیکھو سارا وقت نواز شریف کو کہتا ہے یہ کرپٹ ہے میں تو نواز شریف کو مجھے تو تیس سالوں سے جانتا ہوں مجھے تو تیس سالوں سے پتا ہے کہ کیسے اس نے پیسہ بنایا ہے میں نے اٹھارہ سال پہلے ان لنڈن کے فلیٹ کے باہر مظاہرہ کیا تھا کہ یہ پاکستان کی قوم کا پیسہ چوری کر کے خریدے گئے ہیں لیکن وہ اتنا مظلوم بن جاتا تھا اور وہ واقعی آصف زرداری اور مولانا فضل رمان سے زیادہ شاتر سیاستدان تھا وہ لوگ مانتے ہی نہیں تھے تو جب پینما میں یہ نام آگئے دنیا کے اندر نواز شریف کی شکل آئی چھے اور ساتھ دنیا کے سربراہوں کے ساتھ جن کے پکڑے گئے پینما کے اندر جائدہ دیں بینک اکاؤنٹس تب سے یہ ایک سال سے جدو جہد شروع ہوئی ہم نے پوری کوشش کی کہ اسیمبلی کے اندر یہ ہمیں جواب دیں اب جواب کیسے دیں اگر جواب دیتا تھا تو پکڑا جاتا تھا پہلے ہمیں ٹی او آر ٹی او آر کی لال بطی کے پیچھے لگا دیا اس کے بعد اس کے بعد جب ہم نے ہمیں پتا چلا کہ یہ تو کبھی جواب دے گا ہی نہیں اور یہ ہمیں لٹکایا ہوا ہے اس نے اور پھر اس کا وزیر خواجہ آصف اسیمبلی میں ہمیں کہتا ہے کہ میاں صاحب فکر نہ کرو لوگ پینما کو بھول جائیں گے ہمیں یہ کہتا ہے ایک طرف ہمیں لٹکائے ہوا ہے کہ ہم ٹی او آر کی بات کر رہے ہیں اور اوپر سے اسیمبلی میں کہتا ہے اور یہ پاکستانی ہوئے سنو یہ شرم کی انتہا ایک ایک احساس ایسی سیاسی کلاس جس کا سارے ان کی اخلاقیات ختم ہو چکی ہیں بیز ہو چکے ہیں ایک نیشنل اسیمبلی کا نمائندہ جو پبلک ریپیزنٹیو یعنی عوام کی ووٹ سے جو آیا ہوں وہ اسیمبلی میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ جو نواز شریف منی لانڈرنگ کر کے آپ کا پیسہ باہر گیا ہے آپ فکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے خواج آصف اس غریب قوم کا پیسہ جب چوری ہو کے اور منی لانڈرنگ کر کے باہر جاتا ہے تو یہ قوم ڈالروں کی کمی ہو جاتی ہے اس قوم میں جب ڈالروں کی کمی ہوتی ہے تو پاکستانی سنو ہمیں آئی ایم ایف سے کرزے لینے پڑتے ہیں اور جو قوم کرزے لیتی ہے اور جو آپ کرزوں میں ڈوب رہی ہے دو کام ہوتے ہیں اس قوم میں ایک تو اپنی ازادی کھو بیٹھتی ہے غلام بن جاتی ہے اور دوسرا یہ جو کرزوں کی قسطے ہیں یہ کون ادا کرتا ہے بتائیں کون ادا کرتا ہے آپ ادا کرتے ہیں کیسے ادا کرتے ہیں ہر چیز پر ٹیکس دیتے ہیں آپ مہنگائی کے ذریعے آپ ادا کرتے ہیں غریب غریب ہو جاتا ہے یہ ڈاکو امیر ہو جاتے ہیں قوم غریب ہو جاتی ہے کرپشن کیا ہے سنیں کرپشن کیا ہوتی ہے میرے پاکستانیوں اور سندھ کے لوگوں آپ اور غور سے سنو آپ کو تو کرپشن نے تباہ کر دیا میں تو بھی آپ کی سڑکیں اب سے نہیں بیس سال سے آپ کی سڑکیں دیکھ رہا ہوں آپ کے سکول دیکھ رہا ہوں آپ کے اسپتال دیکھ رہا ہوں پینے کا پانی نہیں ہے آپ کے پاس آپ سمجھیں کہ کرپشن ہوتی کیا ہے کرپشن ایک ایسے ہوتا ہے سنیں 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 جس طرح آپ کا گھر ہے آپ کے گھر میں جب چوری ہوتی ہے تو جتنے بھی گھر کے رینے والے لوگ غریب ہو جاتے ہیں امیر کون ہوتا ہے جو لوٹ سے یہ چھوٹا سا طبقہ اس پاکستان کے گھر کو لوٹ رہا ہے قوم غریب ہو رہی ہے اس جب ایک گھر میں پیسہ چوری ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے جب پیسے کی کمی ہوتی ہے تو نہ ماں باپ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں نہ اگر کوئی بیمار ہو اس کا علاج کروا سکتا ہے کیونکہ پیسے نہیں ہیں نہ اگر ان سے کوئی نائنصاف ہی ہو انصاف نہ وہ پیسہ ہوتا ہے انصاف لینے کے لیے وکیل کرنے کے لیے سارا گھر غریب ہو جاتا ہے یہ ہے پاکستان کا حال کرزے پہ کرزے لے جا رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرزہ آج لیا گیا ہے ہر ایک روپیہ جو اکٹھا ہوتا ہے اس ملک کی آمدنی ستر پیسے کرزوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ کا پیسہ کیوں کیونکہ کرپشن کی وجہ سے اس گھر کو لوٹا جا رہا ہے آپ کو لوٹا جا رہا ہے سندھ کے لوگوں آپ کو لوٹا جا رہا ہے پاکستان کے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے پوچھیں سب سے پہلے پوچھیں کہ یہ آج صرف زرداری کے پاس کدھر سے پیسہ آیا ساری اس نے یہاں لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے گھنڈوں کے ذریعے لوگوں کو قتل کروا کے اس نے شگر ملے لی ہوئی ہے سندھ میں گنے والا بچارہ چھوٹا کسان اس کو قیمت نہیں ملتی اس نے یہاں پولیس کو تباہ کیا ہوا ہے پولیس کو استعمال کرتا ہے لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے لوگوں کو ڈرانے کے لیے اور خود بیٹھتا ہے دبائی میں بلاول ہاؤٹ سے ہیلیکاپٹر میں ائرپورٹ ائرپورٹ میں جیٹ سے دبائی دبائی سے لنڈن لنڈن سے نیو یورک ہر جگہ اس کے محل ہیں ہر جگہ اس کے گھار ہیں اور کہتا ہے اس کو آپ کی تکلیف ہے کیا یہ ہے سندھی کہ میں سندھی ہوں کہ میں اس کو کیا آپ کی تکلیف ہے میں آج سندھ آیا ہوں مجھے میں نے پہلے آنا تھا مجھے موقع نہیں ملا کیونکہ پہلے میں دھانلی کے پیچھے پڑھا رہا دوہ تیرہ کے الیکشن میں نواز شریف نے پنجاب میں دھانلی کی وہاں اس نے اپنے امپائر کھڑے کیے اور آصف زرداری نے سندھ میں اپنے امپائر کھڑے کیے اُدھر اُس نے دھانلی کی ادھر اس نے کی اور مجھے ایک میرا سارا سال لگا دھانلی کے پیچھے پھر میں جب سے پینما کا آیا تو مجھے لوگوں کو نواز شریف کی اصل شکل دکھانی تھی اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو فیصلہ آئے ہیں لوگوں کو اس کی اصل شکل نظر آگئی ہے سنو آصف زرداری میں واپس آتا ہوں آصف زرداری پہ آصف زرداری یہ سن لو اب آج سے نواز شریف کے خلاف تو میری جنگ چل رہی ہے وہ تو اب فس گئے ہیں جی آئی ٹی کے اندر اب آصف زرداری میں آپ کے پیچھے آ رہا ہوں میں سندھ میں آؤں گا سندھ کے ہر علاقے پہ جاؤں گا یہ جو ان کا مکمکہ ہے ادھر تم ادھر ہم باریاں لے رہے ہیں پاکستان کی بندر بانڈ کی ہوئی ہے دونوں کے پیسے باہر پڑے ہیں دونوں منی لانڈرنگ کرتے ہیں پاکستانیوں سنو منی لانڈرنگ کا مطلب کہ پہلا پیسہ چوری کرو پھر پیسہ ملک سے باہر لے کے جاؤ ڈالروں میں تبدیل کر کے باہر لے کے جاؤ دو نقصان پچھاتے ہیں چوری اور پھر جب پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں چھپانے کے لیے دوسرا نقصان پچھاتے ہیں سوٹ کے سو میں پیسہ دبائی جاتا تھا ایان علی پکڑی گئی پانچ لاکھ ڈالر لے کے جا رہی تھی سرجیل مہمن پکڑا گیا اور ڈاکٹر آسن ڈاکٹر آسن کا سنے 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 ڈاکٹر آسن کے اوپر چار سو ساٹھ عرب روپے کی چوری تھی چار سو ساٹھ عرب روپے سارا ڈیویلپنٹ بجٹ پختون خواہ کا ایک سو تیرہ عرب ہے سندھ کا سندھ کے ڈیویلپنٹ بجٹ سے دگناب ایک آدمی کے اوپر کرپشن کا کیس تھا کیسے بچا وہ ایک بچارہ غریب آدمی گھر میں بھوک بچے بیبار مجبوری میں چوری کرتا ہے چھے بھی نہیں جیل میں اگر جانا ہو وہ چھے سال جیل میں رہتا ہے اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ملے ہوئے آپس میں ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر ان کو بجائے وہ پولیس ان کو پکڑے ان کی آگے پیچھے بیس بیس گاڑیاں ان کو بچانے کے لیے پھر رہی ہوتی یہ میرے سندھ کے لوگوں یہ سن لو یہ اللہ کا یہ اللہ کے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب واحد انسان جس کو اللہ قرآن میں کہتے ہیں میرا حبیب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی جدر ایک قانون کمزور کے لیے اور دوسرا طاقتوار کے لیے یہ سن لو سن لو پاکستانیوں یہ جو آگے آنے والے دن ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا پاکستان اپنی تباہی کی طرف جائے گا یا یہ وہ پاکستان بنے گا جو ایک عظیم خواب کا نام تھا علامہ اکبال کا پاکستان اور جس کا پہلا لیڈر قائد اعظم محمد علی جناہ قائد اعظم محمد علی جناہ جب وہ تقریر کرتے تھے انگریزی میں بولتے تھے لوگوں کو انگریزی کی سمجھ بھی نہیں آتی تھی لیکن ایک ایک آدمی کہتا تھا جو بھی کہہ رہا ہے سچ بول رہا ہے اور اور اب سنو اور اب اب مجھے مجھے حیرت ہوئی پاکستانیوں حیرت ہوئی کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا دو ججز جو مستقبل کے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں دو ججز نے کیا کہا کہ نواز شریف جھوٹا بھی ہے اور کرپ بھی ہے اور اور باقی تین ججز نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جو بھی اس نے ہمیں توتا مینا کی کہانی سنائی تھی کہ پیسہ کیسے لنڈن کے فلیٹ لینے کے لیے گیا وہ جو کتری آ گیا تھا سارے کے سارے ججز نے کہا وہ جھوٹ ہے اور آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ کے لوگ کیا کر رہے تھے مٹھائیے بانٹ رہے تھے ظالم ہاں سڑا پیسہ لوٹا دی بھائی مانا سڑا پیسہ دے آ دی کام دا مجھے یہ پتا ہے دادو کے لوگوں اب باشورو سنائے ساری تحریکیں یہاں سے شروع ہوتی ہیں آپ مجھے یہ پتا ہے کہ کوئی آپ کو کہے کہ تم چور بھی ہو اور جھوٹے بھی ہو تم مٹھائیے بانٹ رہے تھے یہ مٹھائیے ہیں اس لیے نہیں بانٹ رہے تھے کہ وہ نواز شریف جیت گیا ہے یہ مٹھائیے ہیں اس لیے بانٹ رہے تھے جو مٹھائیے بانٹ رہے تھے ان کو بجائے شرم آنے کی بجائے اپنا سر نیچے کرتے شرم سے وہ لوگ تھے جو نواز شریف کے ساتھ مل کے پیسہ بنا رہے ہیں وہ بھی پیسہ بنا رہے تھے اور ان کو یہ ہوا کہ شکر ہے ڈسکولیفائی نہیں ہوا یہ یاد رکھیں میرے سندھ کے لوگوں یہ جو جنگ آگے یہ ایک کرپٹولے کے ایک کرپٹولہ ایک طرف اور پاکستان کی مظلوم قوم دوسری طرف یہ جو جنگ ہونے والی ہے پیسہ تیاری کریں میرا شروع تو میں نے یہاں ہوئی ایک میں نے کوئی چپ 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 ابھی شروع تو میں نے آج دادو سے کر دی انشاءاللہ جمعہ کو اسلام آباد میں میں انسانوں کا سمندر اکٹھا کروں گا اور میں اور میں پاکستانیوں میں سب کو دعوت دیتا ہوں میں جمعہ کو آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ جو ہم اسلام آباد میں نواز شریف کے استیفے کا مطالبہ کریں گے آپ سب میرے لیے نہ آئیں آپ آئیں آپ آئیں اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کو بچانے کے لیے آپ آئیں سچ اور حق کے لیے آپ آئیں یہ کرپ تولے کو شکست دینے کے لیے انشاءاللہ جمعہ کو شروع ہوگا اس کے بعد میں آگے اناؤنس کروں گا ہمیں ہر پاکستان کے علاقے میں جائیں گے سندھ میں آؤں گا کراچی جاؤں گا تیز تاریخ کو سندھ کے آکے باقی علاقے میں جاؤں گا کوئٹ آ جاؤں گا میں سارے پاکستانیوں کو کٹھا کروں گا کہ ایک مجرم ملک کا پرائم میریسٹر نہیں بن سکتا مجرم ملک کا آخر میں سندھ کے لوگوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح کا نظام ہونا چاہیے گا اور انشاءاللہ ایک دن سندھ کے اندر اور پاکستان میں لے کے آئیں گے سب سے پہلے جس طرح ہم نے پختون خواہ کی پولیس ٹھیک کی آج پختون خواہ کی پولیس سارے پاکستان کی مثالی پولیس بن چکی ہے ایک ایک کسی مخالف کے خلاف ایف آئی آر نہیں کارتے مشل خان کا قتل ہوا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آئی جی پولیس کو بلایا پختون خواہ کے اور جانتے ہیں اس نے کیا کہا اس نے کہا آئی جی صاحب آپ کے ہوتے ہوئے اور جو پختون خواہ کی پولیس کی جو پرفارمنس ہے ہمیں کوئی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ میں آپ کو ثابت کروں گا کہ جس دن ہم نے سندھ کی اور پنجاب کی پولیس ٹھیک کر لی جس دن ہم نے غیر جانبدار پروفیشنل میرٹ کے اوپر اور مکمل طور پہ غیر سیاسی پولیس یہاں بنا دی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں سندھ کے لوگوں کوئی آپ کے پر ظلم نہیں کر سکے گا کوئی دھانوں میں کیسز نہیں کر سکے گا کوئی طاقتوار کمزور کو دھانوں میں مار نہیں پڑوا سکے گا جھوٹے کیس نہیں کر سکے گا آپ کو ازاد ہوں گے جب آپ کی پولیس ٹھیک ہوگی دوسرا پختون خواہ کے سکول سرکاری سکول پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں پرائیویٹ سکولوں سے چونتیز ہزار بچے سرکاری سکولوں میں واپس گئے ہیں ہمارے ایک ایم پی زیاؤلا بنگش اس نے پرائیویٹ سکول سے اپنی بیٹی کو نکال کے سرکاری سکول میں ڈالا ہے آپ چوچ سکتے ہیں کہ سندھ میں یہ ہو سکتا ہے ہم کریں گے انشاءاللہ اور ہسپتال آج پختون خواہ کے ہسپتال مثالی ہسپتال بننے لگے ہیں آج جا کے دیکھیں لوگ پرائیویٹ ہسپتالوں سے سرکاری ہسپتالوں میں جا رہے ہیں کہ ان کو میار اوپر ہو گیا ہے اور اور جو میک میں ہمارا خیبر بینک پختون خواہ کا خیبر بینک اس کا شیئر اس کا شیئر تین سال میں پانچ روپے سے سولہ روپے پہ گیا ہے کیونکہ سیاسی برتیاں ختم کر دی میرٹ لے آئے پروفیشنل سیٹ اپ لے آئے تو یہ ہم ثابت کریں گے آپ کو کہ امانداری سے گورنمنٹ کیچک چلائی جائے یہی گورنمنٹ ٹھیک ہو سکتی ہے یہ ملٹ ٹھیک ہو سکتا ہے انشاءاللہ سندھ کے لوگوں سب سے زیادہ جو حالات برے ہیں وہ آپ کے ہیں جو میں نے حال دیکھا ہے سب سے برے حالات ہیں انشاءاللہ میرا وعدہ ہے کہ سندھ میں میں اب نکلوں گا کیونکہ پینما سے میں فارغ ہوا ہوں اب تو جی ای ٹی ہے جس طرح اس ایر بلو جا کے کھڑا ہوگا اسی طرح نواز شیف اس کے سامنے کھڑا ہوگا تو اب میں وقت دوں گا میں سندھ ہوں گا اربن سندھ ہوں گا رورل سندھ ہوں گا سندھ کے لوگوں آپ کے آپ کے حقوق کی جس طرح جس طرح ایک سندھ کا رہنے والا آپ کے حقوق کی حفاظت کرے گا اس طرح میں کروں گا کالا باگ ڈیم کبھی ہم بنے نہیں دیں گے جب تک سندھ کے لوگ نہیں چاہیں گے سندھ کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے اور سندھ کا پانی سندھ کا پانی کا شیر انشاءاللہ کیونکہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے ہم کبھی آپ سے نائنصافی نہیں ہونے دیں گے بہت بہت شکریہ دادو میں پیپ پاکستان تحریک انصاف کے جورمن امران خان جلسے سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ لیاقت جتوئی کو پی ٹی آئی میں شامل ہونے پر خوش آمدید کہتا ہوں کال آصف علی زرداری نے میرے متعلق ایک بات کہی آصف زرداری نے کہا کہ میں سیاسی سمجھ نہیں رکھتا آصف زرداری نے اپنی سیاسی سمجھتے پیپلز پارٹی کو چھوٹی جماعت بنا دیا ان کی جانب سے کہا گیا کہ آصف علی زرداری کی سیاسی بصیرت کی مثال کہیں نہیں ملتی بھی پس پارٹی کو دکٹیٹر نہیں بلا سکے لیکن زرداری نے وہ کام کر دکھا ان کی جانب سے کہا گیا کہ سب سے برے حالات سن کے ہیں آصف علی زرداری اب آپ کے پیشا رہا ہوں سن کے ہر علاقے میں جاؤں گا اور پاکستان کی بندر بار کی کئی ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ دونوں منی لانڈنگ کرتے ہیں نواز شریف کے بعد اب آصف علی زرداری کی باری ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ آصف علی زرداری کو لوگ ڈاکو کہتے ہیں